اس کو ضائع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں انسان کو اپنے نفس کے اوپر اعتماد ہونے لگتا ہے دیکھیں میں چند ایک صرف آپ کے سامنے فائدے رکھ رہا ہوں جو کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں نفس پر اعتماد کہ ہاں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں ہاں میں اطاعتِ الہی انجام دے سکتا ہوں ورنہ عام حالات میں گویا ہم نے شیطان کے سامنے اپنی سپر ڈال رکھی ہوتی سرنڈر کیا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی تو شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا ہمیں بہکائی دے گا ہم کہاں اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں نفس پر اعتماد ہے جو چیزیں پروردگار نے روکی تھی میں اس سے رک گئی ہوں اس نے کھانے کو منع کیا تھا پانی کو منع کیا تھا جسے کوئی گھر میں دیکھنے والا بھی نہیں تھا تب بھی میں نے جو ہے اس پروردگار کے احکام کے اوپر عمل کیا نفس پر اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں حیاء کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا اس سے شرم آتی ہے گناہ کرتے ہوئے کہ میں روزے کی حالات میں ہوں میں کیسے پروردگار کی نافرمانی کروں عام حالات میں انسان اتنا متوجہ نہیں ہوتا اس طرف یہ صفت حیاء کا ظہور اس کے اندر ہونے لگتا ہے اسی طریقے سے انسان جتنا ماہ مبارک رمضان میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا عام مہینوں میں نہیں ہوتا جتنا آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جتنا اس مہینے میں انسان رقیق القلب ہو جاتا ہے یعنی رقیق القلب کسی کہتے ہیں یعنی بالکل نرم دل والا نرم دل کا حامل ہو جاتا ہے لوگوں کے اوپر صدقات دیتا ہے خیرات دیتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے عید کے اوپر لوگوں کے کپڑے بناتا ہے لوگوں کو افطار کرواتا ہے یعنی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کمزوروں کی طرف اس کی توجہ ہونے لگتی تو انسان رقیق القلب ہونے لگتا ہے ارادہ اس کا بڑا قوی ہونے لگتا ہے اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے ارادہ بڑا مضبوط یہ مضبوط ارادہ ہی تو ہے جو صبح سے شام تک کوئی موانے موجود نہیں بھی ہو تب بھی آپ خدا کی بھرپور اطاعت کے اندر ان دنوں کو گزارتی ہیں اس کا مطلب ارادہ مضبوط ہے نہیں مجھے ایک کام نہیں کرنا ہے اس کو منع کیا گیا ہے اس کو مجھے نہیں انجام دینا آپ کا ارادہ قوی ہوتا یہ وہ مہینے جس میں دیگر متدین افراد سے آپ کا رابطہ ہوتا متدین دیندار افراد مختلف آپ پروگرامز میں جاتی ہیں مختلف افراد سے اس میں رابطہ ہوتا ان کے اثراتیں نیک بھی آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں اور گناہوں کی طرف جو شہوت ہوتی ہے یہ کام ہونے لگتی باطن میں بھی حیاء کا جذبہ آنے لگتا ایک تو ظاہری طور پر بھی انسان گناہ نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے بھئی رمضان ہے ان کے اندر بھی خوف خودہ اس کے اندر پیدا ہونے لگتا اسی طریقے سے اس میں ایک آیت قرآن یہ آپ پڑھیں تو پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے پڑھنے کا پورا قرآن آپ سوچیں کتنے دن میں آپ کا پورا قرآن ختم ہوتا ہے بہت سے لوگ پورا قرآن ختم بھی کرتے ہیں روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہوئے پورا قرآن ختم کرنے کے معنی یہ ہیں اسی ایک یعنی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ ایک عام جو آیات کے کلکولیشن ہے ویسے تو کچھ اور ہے لیکن بہرحال جلنے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کیونکہ ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر اسی طریقے سے قوتِ عاطفہ اور حمدردی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوتی اور ایک اور اہم بات یہ ہے جو کہ ایک بڑا مجرب نسخہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا بلکہ دو چیزیں ہیں ایک پیغمبر نے بتائی اور ایک پیغمبر کی صیرت میں اور ایک چھٹے امام نے بتائی دیکھیں ہمارے ہاں جب بھی کسی پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو لوگ کیا کرتے ہیں فوراں ظاہر ان کے دماغ میں کیا آتا ہے صدقہ دیں بہت اچھی باتیں دینا چاہیے یہ واقعہ بالا کو ٹالنے کے لئے بہترین چیزیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جانور کو زبا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور سب چیزیں اپنی جگہ پر آہم ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ لوگ عام طور پر عمل نہیں کرتے جو چھٹے امام نے بیان فرمایا اگر کوئی واقعی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے چھٹے امام فرماتے ہیں جب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو روزے رکھنا شروع کرو یعنی انسان واقعی دیکھے گا کتنی آسانی کے ساتھ وہ پریشان کن صورت احل سے باہر نکل آئے مصیبتیں تو نازل ہوتی رہتی بلکہ امیر المومن تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اس بات کے دعا بھی مت کیا کرو کوئی مصیبت تم پر نازل نہ ہو ہاں گناہوں کی مصیبت نازل نہ ہو میں تیری نافرمانی نہ کرو اس کی تو دعا کیا کرو لیکن کوئی بندہ مومن ایسا نہیں جو کسی پریشانی میں گرفتار رہا ہوں بلکہ پیغمبر اسلام اقصد جب شادی کے لیے گئے تھے کسی خاتون گیاں تو اس کے باپ نے بتایا کہ اس لڑکی کو تو آج تک کبھی معمولی سی بیمار بھی نہیں پڑی پیغمبر نے اس جگہ شادی سے انکار کر دیا کہ رحمت خدا یہاں پر اس کا مطلب نہیں آتی کہ کبھی بیماری نہیں ہوئی کہ ایک شخص کھانے پر دعوت میں گئے واقعہ مشہور ہے کہ مرغی بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر دیوار پہ انڈا دیا اس نے اور انڈا کیل میں آ کر پھنس گیا اور ٹوٹا نہیں نیچے گر کر کہا کہ یا رسول اللہ میرا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا ہے بھی دیکھئے انڈا تک یہاں پہ کیل میں آ کر اٹک گیا پیغمبر نے کہا میں اس گھر پہ کھانا کھانے کو تیار نہیں اس کا مطلب ہے جس کا کوئی نقصان نہ ہو رحمت خدا اس کے اوپر آتی نہیں کچھ نہ کچھ نقصان کچھ نہ کچھ لوگ ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ پہ فالانچیز کا نقصان ہی پروردگار کی طرف سے کچھ رحمتیں تو جب بھی کبھی کوئی مصیبت آ جائے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا شروع کر دو یہ بھی کبھی کر کے دیکھیں انسان واقعی بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گئے یہ چیزیں اب رائج نہیں رہیں اور پیغمبر کی صیرت دوسری چیز یہ تھی ایک تو روزہ ہوگے جو چھٹے امام نے بتایا پیغمبر کی صیرت میں یہ کیے تھا کہ پیغمبر پہ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی ویسے تو ہر وقت ہی مصیبتیں اگر اب دیکھا جائے کون سی کب سکون کا سانس لینا نصیب ہوئے خاندان اسمت و طہارت کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی پیغمبر پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے تھے پہلے سے زیادہ یعنی انسان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زرہ سے بیمار ہوئے تو ہماری واجب نمازیں تک چھوٹنے لگتی ہیں مصطحبات تو چھوڑی تو یہ کیسی تو ہم پر اور زیادہ ہم پریشانیوں میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں پیغمبر پہلے سے زیادہ نمازوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھنے لگتے تھے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی اور یہ بھی بات ہے کہ بہرحال روزہ رکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ اخلاص نیت پیدا ہونے لگتا ہے ہماری نیت خالص رہے خاص طور پر دیندار افراد کے لیے تو علل خصوص آپ جب کبھی بھی گھر سے چلا کریں روزانہ کہ میں تاکہ بلکل نیت خالص رہے آپ کی روزانہ تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر مدرسے کی تعلیم کے لیے چلا کریں کسی جگہ آپ کو کبھی مجلس پڑھنے کے لیے جانا ہے سور اخلاص کو پڑھنے سے خود صفت اخلاص حق کا ظہور آپ کے اندر ہونے لگے گا جو روزہ رکھنے کی بھی خصوصیت شہزادی ایک آنین فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ فرض اللہ السلام پروردگار نے جو روزوں کو فرض کیا ہے کسی لیے کیا ہے تسبیطاً للاخلاص تاکہ لوگوں کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے یہ ہماری جو نیتیں بعض وقت تبدیل ہو جاتی ہیں تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی بلکل صفت اخلاص کا ظہور ہونے لگے گا اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ شیطان انسان کے خون میں روا دوا ہو جاتا ہے تو تم بھوک کے ذریعے اس کا رستہ روک دو یعنی روزہ رکھنے کے ذریعے